بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے رحم و کرم سے بلکل خریت سے ہوں گے ما شاء اللہ تو یہ دیکھیں میرا موگرے کا پلانٹ ہے تو اس کو موگرہ بھی کہتے ہیں اور ہم لوگ اسے کلییں بھی کہتے ہیں کلی کا پلانٹ موتیے کی کلییں اور یہ دیکھیں یہ میرا بلکل چھوٹا پلانٹ ہے تقریباً چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے جو وہ ہے اس میں بیل ہوتی ہے لمبے لمبی ٹول ٹول اس کی کافی لمبی لمبی اس کی شاخیں ہوتی ہیں برانچ کافی لمبی ہوتی ہیں لیکن جو میرے پاس ہے یہ موتیے کا پلانٹ تو اس کے چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں تو پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں پھول نکل رہے ہیں ایسے کر کے کلییں نکل رہے ہیں یہ گچھوں میں کلییں نکلتی ہیں تو کہیں پہ گچھوں میں نکلتی ہیں کہ یہ ایک ایک نکلتی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے اس کو گھملے میں لگایا بارتے چودہ انچ کا یہ گھملہ ہے تو اس میں میں نے دو لگائی ہوئی ہیں تو تقریباً یہ فل سن لائٹ کا پلانٹ ہے اس کو فل سن لائٹ چاہیے پورے دن کی بھی اگر دھوپ لگ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سردیوں میں اس کی گروتھ رک جاتی ہے جب اس کی گروتھ رک جائے تو اس کو زیادہ پانی نہیں دینا سردیوں میں گرمی ہے اب تو آگئی ہیں ونٹر کا موسم ہے تو آپ اس کو دو ٹائم پانی دیں گملے میں ہے گملے میں تھوڑی سی تو مٹی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ نیوٹرن کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کے ہفتہ ہفتہ بعد اس کی فٹلائزر بھی کریں اور ساتھ میں ایسے کر کے اس کے اوپر ملچنگ کر دیں اسی کے پتوں کی میں نے ملچنگ ایسے کی ہوئی ہے تو گرمیوں میں اس کو کورڈنگ نہ دیں اس کو کوئی پتوں کی خواد دے دیں یا اس کو کوئی اور فٹلائزر جو آپ اپنا دیتے ہو تاکہ زیادہ گرمی سے اس کے شاکھیں مطلب سوک نہ چاہے پلانٹ سوک نہ چاہے تو پانی اس کو صبح شام دینا ہے گرمیوں میں سردیوں میں کم پانی دینا ہے دسمبر میں جب دسمبر فل سردی ہوتی ہے تقریباً دو مہینے دسمبر سے پہلے اور دسمبر میں تو اس کی اچھی طرح سے اس کی کٹائی کر دیں شاکھیں کہ اس کی کٹائی اچھی طرح سے کر دینی اس کی پنچنگ کر دینی ہے تو اس کے بعد اس کی گروش اب شروع ہونا تو میں تو اس کو ڈی اے پی اے دیتی ہوں آپ جو بھی فٹلائزر دیتے ہیں ڈی اے پی اے بہت اچھا ہے ان کی لیوز بہت اچھے یہ دیکھیں گرینی گرینی سی ہوتے ہیں چمک دار ہو جاتے ہیں ڈی اے پی اے ڈالنے سے اور اس کی جڑوں کی مضبوطی کے لیے ڈی اے پی اے کہ آپ کچھ دھانے ڈالیں جانے کہ سات آٹھ دھانے ایک گملے میں گڑائی کر کے ڈالیں یا اس کو بگ ہو کے رکھ دیں تو اس کے بعد رات بھی گریں تو صبح اس کا ڈائلوٹ بنا کے تو وہ اس کے دے دے تاکہ نیچے تک جو جڑے ہیں اس کی اس تک ڈی اے پی اے کا اثر چلے جائے اور اس کے علاوہ دو تین اور ہیں فٹلائزر جو اب میں کرتی ہوں اب موگری کا جو پلانٹ ہے نا فل گروت اس کی شروع ہو گی ہے تو اب گرمیوں پوری گرمیاں اس کی گروت شروع رہ گی فٹلائزر جو میں دیتی ہوں وہ یہ ہے میں نے بینانا کے چلکے جو ہے نا وہ بوٹل میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے انڈے کے چلکے جو ہوتے ہیں وہ اس میں میں نے رکھے ہوئے ہیں تو دو تین دن چار دن جب پڑے رہتے ہیں یہ دیکھیں انڈے کے چلکے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ میں نے فٹلائزر بنایا انڈے کے چلکے اور بنانا تو ایک کپ لے لیں اس کا تھوڑا سا تو ڈیرھ لیٹر پانی میں تقریباً ڈیرھ دو لیٹر پانی میں گھول کے تو اس کو جب ہفتے کے بعد آپ اس کو فٹلائزر کر لیں دوسرا فٹلائزر جو میں اپنے پودوں کو کرتی ہوں زیادہ پھول لینے کے لئے وہ ہے سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ لے لیں ایک ڈیسپرین لے لیں وہ دو لیٹر پانی میں ڈال کے تو اس کو اچھے طرح گملے میں دے دیں تاکہ وہ گملے میں اتنا پانی دیں کہ ڈرین آؤٹ ہو جائے تاکہ نیچے سے پانی نکل جائے تاکہ نیچے تک جو جڑے ہوتی ہیں وہ وہاں تاکہ اس کو پانی پہنچ جائے فٹلائزر کی بات ہوگی اب ہوگی اس کی سن لائٹ کی یہ فل دھوپ کا بودہ ہے فل دھوپ میں رکھیں جتنی مزید اس کو دھوپ سارا دن کی بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گرمیوں میں بہت زیادہ دھوپ میں گروت کرتا ہے اور کلییں بھی اس کی نکلتی ہیں مغرا کے پلانٹ کی بہت زیادہ کلییں نکلتی ہیں اس نے پوری گرمی اس کو تقریباً پھول نکل لے تو جب پھول نکل جائیں تو اس کی یہاں سے پنچنگ کر دیں یہاں سے پھول یہ نکل کلییں کھل کے ختم ہو جائیں تو یہاں سے اس کی ٹینی کار دے تو یہاں سے دو برانچ اور نکل آئیں گی یہ دیکھیں میں نے یہاں سے کی ہے تو یہاں سے دو برانچ اور نکل گئی ہے یہ دیکھیں دو برانچ نکلی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کٹا تھا یہاں سے کٹا تھا پھول پہلے والا اور اب دو یہ نکل رہی ہیں اور دونوں پہ یہ دیکھیں کتنی اچھی کلییں نکل رہی ہیں ایک بات اور یہ ایک پودا ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے ایک نیچے نیچے مطلب بنچنگ کریں تو ایک بہت پیارا بھونہ سا پودا بن جاتا ہے جب کلییں نکلتے تو اتنا اچھا لگتا ہے ایک اس کی بیل ہوتی ہے وائن طرح ہوتی ہے تقریباً ایک اس کی جب یہ سٹیمپ نکلتی کافی لمبی ہو جاتی ہے لیکن یہ میرا پودا ہے یہ پلانٹ ہے تو اس کے بہت چھوٹ چھوٹی برانچز ہوتی ہیں اور کلییں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں جو وائن ہوتی ہے وہ لمبی لمبی اس کی برانچ ہوتی ہیں تو کافی لمبی ہو جاتی ہیں ٹول سی تو وہ اچھی نہیں لگتی ہے اگر وہ زمین میں لگی ہونا تو بہت اچھی لگتی ہے یا کہ کہیں دیوار پہ ہو جائے دیوار کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سکرائب اور شیئر کرنا اللہ حافظ سکرائب اور بخوری شکریہ شکریہ سکرائبn شکریہ